بیرون ملک پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے اور ہم اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالسی پر گامزن رہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ امن و امان اور نظم و نصف پر بھی رہی اندرونی یاک جیہتی اور باہمی اتحاد پر رہی لیکن آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کی عملی نفاظ پر دی زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں دی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے نبازا اور ہم اس عرصے میں وہ کچھ کر سکے ہیں جو پچھلے تیس سال میں نہ ہو پایا اب ما شاء اللہ نظام زکاة اوشر قائم ہو چکا ہے جس کے تحت اب تک تین سو ساٹھ کروڑ روپے لاکھوں یتیموں مسکینوں بیواؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں حدود قوانین جاری ہو چکے ہیں جن کے تحت عدالتیں متعلقہ جرائم کی سماعت کر رہی ہیں نظام سلاعت ملک کے کونے کونے میں کامیابی سے چل رہا ہے ملکی معیشت کو بڑی حد تک سود کی لانت سے پاک کر دیا گیا ہے اور سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مربوط پروگرام پر تسلی بخش طور پر عمل ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذرائع سمیت پوری قوم کا قبلہ درست ہو چکا ہے لوگ قومی زبان بولتے قومی لباس پہنتے اور پاکستانی ہونے پر فخر کرتے اب لوگ اذان سن کر کتراتے نہیں نماز پڑھنے سے شرماتے نہیں اور پاکستانی کہلانے سے ہچکچاتے نہیں یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے اور یہ کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے تعابن سے حاصل ہوئی جس کے لیے میں باری تعالیٰ کا شکر بجال آتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جب میں اسلام کا نام بار بار لیتا ہوں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو حادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ماضی کا ہی نہیں مستقبل کا بھی دین ہے میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے بنی نوع انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسے عدل و احسان پر مبنی انسانی اقدار سے روح شناس کر آئے میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے پہلی مرتبہ عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح طور پر متعین کیے اور خواتین کو خواتین کی حسیت سے معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بنایا جس نے عقلیتوں کو معاشرے میں قابل احترام مقام دیا اور ان کے حقوق کی زمانت دی در حقیقت اسلام میں اتنی لچک اور وسط ہے کہ یہ تمام عدوار میں ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کر سکتا ہے اور اس میں ہمیشہ کے لیے اجتحاد کے دروازے کھلے ہیں اس میں نہ پاپائیت کا تصور موجود ہے نہ کسی خاص طبطے کی اجارہ داری اس میں اجارہ داری ہے تو قرآن کی اور حاکمیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رشت و ہدایت کے یہی دو سرچشمیں ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ نفاظ اسلام کے عمل کو تیز تر کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے دو شعبے جن میں خصوصی پیشرفت کی ضرورت ہے وہ ہیں نظام عدل اور نظام معیشت ان شعبوں کو اسلامی احکام کے مطابق دھالے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا ان دونوں شعبوں میں اسلامی اصلاحات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اسلامی نظام عدل کے لیے قانون شہادت بن چکا ہے اور قاضی کورس کا قانون تیار ہے اب بہت جلد یہ عدالتیں اپنا کام شروع کرنے والی اسی طرح یکم جنوری انیس سو پچاسی سے یکم جولائی انیس سو پچاسی تک کی شش ماہی میں ملکی معیشت مرحلہ وار سود کی لانت سے کلی طور پر پاک کرنے کے انتظامات کی جارہے ہیں ان کے علاوہ بعض دوسرے شعبوں میں نباس اسلام کے کام کو زیادہ محسر بنانے کی ضرورت ہے یہ کام کون کرے گا اور کیسے ہوگا اس کی وضاحت میں تھوڑی دیر کے بعد کروں پلحال کچھ اظہار خیال انتخابات کے مطالعے میں سن انیس سو ستتر سے لے کر آج تر ان اقدامات کی تاریخ دورانہ نہیں چاہتا جو ہم نے انتخابات کرانے کے لیے کیے اور نہ ان واقعات کو ایک بار پھر بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے سبب انتخابات ملتوی کرنے پڑے تھے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بہانہ بنا کر اپنے اقتدار کو اطول دینے کی کوشش ہرگز نہیں کی بلکہ ہم نے اب تک دور اقتدار میں دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ خلوصے دل سے نفاظ اسلام کی عمل کو آگے بڑھانے کی ازہت کوشش کی اور اس سلسلے میں خاصی حد تک کامیاب دیئے ہوئے یہی کام کرتے کرتے بار آگاہ سننیس ستراسی آن پہنچا اور میں نے ملک کے آئینہ آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لاحے عمل پیش کیا جو نہ صرف اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ تھا بلکہ یہ دور حاضر کے تقاضوں پر بھی پورا اترتا لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بارہ آگست کا اعلان سنتے ہی بعض اناثر نے ملک میں گڑبر پھیلانے کی کوشش کی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ صدر مملکت کی تقریر میں خواہ کچھ بھی کہا جائے اس کی مخالفت اور مضاہمت کی جائے گی حالانکہ دیکھا جائے اور غیر جاندار مبسر اسے تسلیم کرتے ہیں کہ بارہ آگست کی تقریر قیام جمہوریت کی تقریر جس میں نہ صرف جمہوریت کے اسلامی خد و خال کی نشاندہ ہی کی گئی تھی بلکہ اسے قائم کرنے کے لیے ایک واضح ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زد پر اڑے رہے بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی حفظ اقتدار کی آگ میں جھوکتے رہے وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعہ ہی کھل گئی عوام اصل سازش کو بھاپ گئے اور یہ نام نہات تحریک چند معصوموں کا خون ناحق کروا کر اپنی موت مر گئی اب یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کیسے بھی ہوں ان کا نہ صرف بائیکارٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی مضاحمت بھی کی جائے گی یعنی یہ انتخابات بقول ان کے کسی قیمت پر نہیں ہونے دیے جائیں اور انہیں تشدد اور دہشتگردی کے ذریعے سبتاج کیا جائے گا ان کے ان منفی عظائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں اور اس بے پناہ سرمائے اور روپے پیسے سے بھی جو غیر ملکی ذرائع سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں لائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے عظائم کی نشان دہی ان کے عماد سے بھی ہو رہی ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر پاکستان میں افراد افری پھیلانا چاہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے کے زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے وہ نظریہ پاکستان اور نفاذ اسلام کا ناؤز بللہ مزا کڑاتے ہیں اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود جنہیں دن کو سورج نظر نہیں آتا اور وہ ان پڑوسیوں پر تحسین و تعریف نچاور کرتے ہیں جن کی جاریت کی وجہ سے بے شمار محسوم افراد زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں مجھے تنقید پر اعتراض نہیں لیکن حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور ملکی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں دوسری طرف وہ پاک باز اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جو طویل سفر طے کر کے تخریب کاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں